ایمان علی کاش کے ساتھ بول دیتے ہیں اب سب مل کے بولنا ایمان کون ایمان ایمان تو ایمان والا کون علی والا اللہ یہی تو کہہ رہا ہے اللہ نے علی والوں سے وعدہ کیا ہوا ہے انہیں ہی حجر عظیم ملے انہیں ہی حجر عظیم ملے توجہ فرما رہا ہے نا انہیں ہی حجر عظیم اور میں نے کہہ دیا علی والے سب ہو سکتے ہیں اس میں کوئی شیعہ سننی کی قید نہیں ہے اہل سنت بھی علی والا ہو سکتا ہے بس وہ علی والا ہو جائے تو علی والا ہو جائے گا جیتے رہے ہیں سلامت میں تو سب ہو سکتے ہیں جتنے بھی ہیں جو علی سے محبت کرے وہ علی والا ہم صرف اپنے آپ کو دھوڑی کہہ رہے ہیں یا میرے سامنے میرے محترم اہل سنت برادران بھی تشریف فرما ہے سب علی والے تو اللہ نے کہہ دیا علی والوں سے ہم وعدہ کر رہے ہیں عجر عظیم عجر عظیم ملک عظیم ملک عظیم آل ابراہیم یعنی ہر چیز کا جملہ انگریزی کا ہے لیکن بات آپ کے سمجھ میں آئے گی اس لئے کہہ رہا ہے ہر چیز کا کنیکشن ہے آل ابراہیم سے ہر چیز کا تعلق ہے آل ابراہیم سے آل ابراہیم کے بغیر نہ تمہیں قیامت سمجھ میں آئے گی نہ حجرِ عظیم سمجھ میں آئے گا اور آیت لے لو اگر اجازت سہے تو سورہِ قلم میں کہا اتنی مشہور آیت ہے کہ سمجھ میں آ جائے گی اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہا اِنَّكَ لَا لَا خُلُقِنْ عظیم آپ ہی کے پاس تو وہ اخلاق ہے جو عظیم اخلاق ہے یعنی اگر اخلاق بھی کہیں عظیم ہے تو انہی کے پاس جو ملکِ عظیم والے ہیں اور ملکِ عظیم کے پاس آئے آئے بھائی اگر آلِ ابراہیم کے پاس اخلاقِ عظیم نہ ہوتا تو وہ بھی تازیانے لے کے گھڑے ہوتے ہیں کبھی بہن کو مار رہے ہوتے ہیں کبھی کسی اور کو کبھی کسی اور کو آہا آہا جیتے رہے اخلاق سے ہی تو انہا بھائی اور پیغمبر سے کہا اِنَّكَ لَا لَا خُلُقِنْ عظیم بے شرط آپ ہی اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں اخلاق فَلَا اُقْسِمُوا بِمَوَاقِعِ النُّجُون مجھے ان گھروں کی قسم جن گھروں میں ستارے اُترتے ہیں اِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْتَعْلَمُونَ عظیم اگر تم سمجھ پاؤنا تو یہ جس گھر کی میں نے قسم کھائی ہے یہ قسم بھی عظیم ہے کیا کہا کہاں سے آئے شروع ہوئی کہ اپنے رب کے اسم عظیم کی تسبیح کرو تیارے سننے کے لئے محیس آپ نے کہا کہ دونوں آئیتیں پڑھیں تو دونوں آئیتیں آپ کیا حوالے کرتا ہوں اپنے رب کے اسم کی تسبیح کرو اپنے رب کی تسبیح نہیں اللہ اکبر سنیں بھائی بات کو یہی سے چل رہی ہے قرآن کا آغاز ہی یہاں سے ہو رہا ہے نہیں جعفری صاحب کہ بسم اللہ اللہ کے اسم سے اللہ کے اسم سے آغاز اللہ کے اسم کی مدد اب یہی سے بات آگے بڑھے گی ہے میرے ساتھ تھک تو نہیں گئی آپ ساتھ میرے ساتھ ہیں سلامت رہے ہیں اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اسم اپنے رب کے اسم عظیم کی تسبیح سورہ عالمی کہہ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں سے آئے شروع ہو رہی ہے کہاں سے آئے شروع ہو رہی ہے سب حصما ربک العلاء تسبیح کرو اپنے رب عالاء کے نام قد افلاح من تزکا وذکر اسم ربہ فسل بس وہ لوگ فلاح پا گئے ہیں میرے عزیزوں جملہ بڑا حساس کہنے جا رہا ہوں تمہیں واسطہ ہے جس کو بھی تم بانتے ہو کہ جملہ سمجھ لینا سورہ عالمی بیچ میں کہاں سے آئے شروع ہو رہی ہے کہاں سے زورہ شروع ہو رہا ہے سب حصما ربک العلاء اپنے رب عالاء کے اسم کی تسبیح کرو بیچ میں کیا کہا قد افلاح من تزکا وذکر اسم ربہ فسل وہ فلاح پا گیا وہ فلاح پا گیا جو پاک ہوا اور جس نے اپنے رب کے اسم کی تسبیح پہلے کی نماز بعد میں پڑھی جس نے ساتھ دے دیا اس کو میرا سلام قد افلاح من تزکا وذکر اسم ربہ سشل پہلے اپنے رب کے اسم کی تسبیح کی پھر نماز یہیں شاکردیز میں اچھرا پڑھتی میں نے ایک چار مسٹر پڑھے علامہ نجمہ فندی کے اجازت سے اور اس آیت کی پوری کی پوری تفسیر ہے قد افلاح من تزکا وذکر اسم ربہ فسل جو پاک پاکیزہ ہو گیا وہ فلاح پا گیا اور جس نے پہلے اپنے رب کے اسم کی تسبیح پڑھی پھر نماز پڑھے علامہ نجمہ فندی بہت بڑا نام وہ کہتے ہیں کہ میں دبلہ سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں درد دل سوز جگر دیدہ نم رکھتا ہوں دل کی قوت کے لیے ذکر خدا سے پہلے یا علی کہہ کے مسلح پہ قدم رکھتا ہوں توجہ فرما رہے ہیں نا آپ ہے نا میرے ساتھ آواز آئی آواز دیتی سورہ ہوا رہے گئے نور میں کہ یہ توحید کا چراب ان گھروں میں روشن ہے جن گھروں میں اللہ کے اسم کی صبح و شام تسبیح ہوا کرتی ہے جو جملے محفوظ کرتے ہیں ان کو میرا سلام ہے جو نہیں کرتے ہیں ان کو بھی دعائی ہے کہ کاش کے جملے محفوظ ہو جائیں جن گھروں میں اللہ کے اسم کی تسبیح ہوا کرتی ہے کونی گھروں میں پاہید کا چراب روشن ہے آگے بڑھو پہلے ایک لفظ سمجھاتا ہوں دیکھو دن کی زد ہے رات سج کی زد ہے جھوٹ حق کی زد ہے باطن سویرے کی زد ہے اندھیرہ یہ چیزیں ہیں نا ہر چیز کی ایک زد ہوتی ہر چیز کی ایک زد ہوتی تو اب ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں اس کی زد آپ بتائیے آواز دی سورہ مبارکہ لقمان میں اِنَّ شِرْكَ لَزُلْمُنْ عَزِيمِ شِرْك سب سے بڑا ظُلْم ہے سب سے بڑا ظُلْم شِرْك ہے اللہ نے کہہ دیا اِنَّ شِرْكَ لَزُلْمُنْ عَزِيمِ سب سے بڑا شِرْك کیا ہے ظُلْم سب سے بڑا ظُلْم کیا ہے شِرْك یعنی شِرْك سے بڑا کوئی ظُلْم نہیں ہے نہ قتل نہ ڈاکا یہ سب ظُلْم ہیں یہ سارے ظُلْم ہیں ماخ پہ قبضہ کر لینا سب ظُلْم ہیں اللہ کہہ رہا ہے شِرْك سب سے بڑا ظُلْم ہے شِرْك سب سے بڑا ظُلْم ہے یاد رکھنا جملہ چپ ہوگئے آپ جملہ یاد رکھیں سب سے بڑا ظلم 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 کرنے والے کو ظالم کہتے ہیں بات آگئی پریشان کیوں رہے ہیں آپ ظلم اب میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ یقیناً آپ کے قلوب تک پہنچے گی ظلم کرنے والے کو ظالم کہتے ہیں جیسے ہی جناب ابراہیم امتحان میں کامیاب ہوئے فَأَتَمَّهُنَّ ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے تو ہم نے ابراہیم سے کہا جس نے وہاں کہا اس کو میرا سلام ہے آپ سلامت رہیں کہ آپ پہنچ گئے وہاں تک ہم نے فوراً ابراہیم سے کہا ابراہیم ہم تمہیں انسانوں کا امام بنا رہے ہیں بات ہو گئی فوراً جناب ابراہیم نے کہا وَمِنْ ذُرِّيَّتِ پروردگار کیا یہ عہدہ میری ذریعت میں جائے گا ہائے 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 دیکھو یہ بات یاد رکھنا قرآن پڑھ لینا چاہو تو ابھی پڑھ لینا کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا پڑھ لے کے کو فارسی کیا قرآن میں کئی آیتیں ایسی ہیں جس میں یہ بات بتائی گئے یہ کہ ازواج الگ ہے ذریعت الگ ہے اہلِ بیعت میں ازواج شامل ہو سکتی ہے ذریعت میں ازواج شامل نہیں ہے کئی آیتوں میں ازواجونا کا لفظ الگ ہے ذریعتونا کا لفظ الگ ہے ٹھیک ہے اب جناب ابراہیم نے کہا وَمِنْ ذُرِّيَّتِ پروردگار کیا یہ اہدہِ امامت میری ذریعت میں جائے گا میں نے کیا کہا جو ظلم کرتا ہے اسے ظالم کہتے ہیں جیسے ہی جناب ابراہیم نے کہا کیا یہ اہدہِ امامت میری ذریعت میں یعنی میری اولاد میں جائے گا اللہ نے کہا ہاں جائے گا تو لیکن ان میں نہیں جو ظالم ہوں گے بخاری صاحب آپ سلام ہے آپ پہنچ گئے جہاں تک میں لے گئے آنا چاہ رہا ہوں کہا کہ یہ اہدہِ امامت تمہاری اولاد میں ان کے پاس نہیں جائے گا جو ظالم ہوں گے ظالم کون ہوتا ہے جو ظلم کرتا ہے اور ظلم کیا ہے شر تو اللہ نے کہہ دیا جہاں جہاں بک پرستی ہوگی وہاں وہاں امامت نہیں جائے گی جہاں شر ہوگا وہاں امامت نہیں جائے گی اب اگر یہ جاننا چاہو کہ کون امام حق ہے کون امام باطل ہے تو بس دیکھ لیا کرو کہ کبھی کئی کسی بھی لمحے اگر وہ ادھر ادھر جھکا ہے تو جو بھی بطپلس رہا ہے جو بھی مشرق رہا ہے وہ ظالم رہا ہے جیتے رہے آپ سلامت رہے جیتے رہے آپ سلامت رہے آواز دیئے قرآن نے قد بڑھا یہ بات آواز دیئے قرآن نے اور لفظ قرآن کا سورہ بتاؤں گا آپ کے جیروں میں مشکرات آ جائے گی سورے کا نام ہے سورہ نبا یہ آپ کے بارے میں یہ آپ سے یہ آپ سے اے نبی یہ آپ سے عظیم خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں کیا ان کو پتا بھی ہے وہ خبر عظیم ہے کون وہ خبر عظیم ہے کون خبر عظیم وہی ہوگی وہ خبر عظیم وہی ہوگی کہ جو ملک عظیم والا ہوگا وہی خبر عظیم والا بھی ہوگا اور جہاں ملک عظیم ہے ابھی آپ کے سامنے صرف پانچ منٹ میں جیسے ہی جملہ ختم کروں گا بتاؤں گا کہ ملک عظیم میں ہے کیا کیا ابھی تو آئیت ہے آپ کی حوالے کر رہا ہوں یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ خبر عظیم کونسی ہے عظیم کہہ رہا ہے وہ عظیم کہہ رہا ہے کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ خبر عظیم کیا ہے نبا عظیم کیا ہے چاہوں تو اس پر تقریر ہو جائے چاہوں تو ایک ہی جملے میں سمجھا دوں وقت بچاتے ہوئے ایک جملے میں سمجھاتا ہوں جنگ چھڑی ہوئی تھی مار کے ایک رن پلا ہوا تھا ادھر بھی صف ادھر بھی صف جب دو سپر مل جاتے ہیں تو اسے بین کہتے ہیں ادھر سے لوگ آ رہے تھے ادھر سے لوگ جا رہے تھے ادھر سے آ رہا تھا ادھر سے جا رہا تھا مقادلہ ہو رہا تھا اب جب پہلوان آیا وہ بڑا دیو حیکل تھا اس کے گلے میں تختی پڑی ہوئی تھی جس پر قرآن لکھا ہوا تھا اور ایک ہاتھ میں اس کے تلوار ایک ہاتھ میں گرز بڑا دیو حیکل اور پیٹھا ہوا تھا کھولے پر اور ادھر سے اب باری تھی علی کے ایک ناصر کی جانے کی مقاتل بن سلیمان کی ادھر سے جانا تھا علی کے ایک دوست کو اس کے مقابل کیلئے اس کی باری تھی ادھر سے جب وہ پہلوان آیا تو اب وہ آیت پڑھتا ہوا آیا وہ منافع کے آیت پڑھتا ہوا آ رہا تھا تمہیں خبر بھی ہے کہ نبا عظیم کیا ہے ادھر سے علی کا دوست تیار ہوا گھوڑے پر بیٹھا اے لگائی کہ بس جاؤں گا اس کے مقابلے پر علی نے کہا رکھ جاؤں تم نہیں جاؤں گے میں جاؤں گا یہ سلامت میں ہے آپ کہ تم نہیں جاؤں گے میں جاؤں گا جملہ سمجھ میں آ جائے تو دیکھو آخری آدمی تک تمہیں واسطہ ہے جس کو مانتے ہو ہاتھ ضرور اٹھا دینا ادھر سے وہ آیا ادھر سے علی پڑھے ادھر سے اس نے آئل پڑھی تمہیں خبر بھی ہے کہ نبا عظیم کیا ہے ایک بار علی نے کہا تو جانتا ہے کہ نبا عظیم کیا ہے کہا تم بتاؤ کون کہا جانتا ہے کہ عظیم عظیم خبر کون ہے انہم نبا عظیم علی نے کہا وہ عظیم خبر مائے یعنی اللہ کی سب سے عظیم خبر کون ملکے بولو سب سے عظیم خبر کون سب سے عظیم خبر کون یہی خبر پہنچانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب سے کہا آجا قابق حسین کا کہا جا یہی نبا عظیم یہی خبر عظیم جس کے بارے میں تم اختلاف رکھتے ہو ہم فیہ مختلفون میرے ہی بارے میں تم اختلاف رکھتے ہو علی نے آگے جملے کہے کہ میں ہی وہ خبر عظیم ہوں جس کے بارے میں تم اختلاف رکھتے ہو میری ولایت کو قبول بھی کیا میری ولایت سے پھر بھی گئے میری ہی تلوار نے تو تمہیں بچایا میری ہی تلوار نے تو تمہیں بچایا تم بادی تھے میں ہی تو تمہیں اسلام کی طرف لے کے آیا اور آج تم مجھ سے ہی لگنے کے لیے آگئے